اسلام علیکم ماشاءاللہ ریوز میں ہوں شامدید آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں سزوکی جی ڈی وان ٹین ایس کا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گاری کی پرائز کے بارے میں بتائیں گے اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے سپیسفکیشن کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گاری کی سپیشل آفر کے بارے میں بھی بتائیں گے یعنی کہ جتنے کی یہ کیش ہے اتنے کی آپ آسان ترین ایک ساتھ پر بھی حاصل کر سکتے ہیں زیرو پرسنٹ مارک اپ پر اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گاری کی جو قسطوں کی ڈیٹیل ہے وہ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ قسطوں کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائی جائیں گی تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو میں اس چھو روم کا رابطہ نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گاری کی فرینڈ لوک کے بارے میں تو یہ فرینڈ کی آپ پوری لوک دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں گاری کی ہیڈ لائٹس کے بارے میں جہاں پر آپ کو ہیلی جوینڈ بلپ مل رہا ہے اور نیچے آپ کو پارکنگ کی لائٹ بھی مل رہا ہے اوپر آپ کو سزوکی کا لوگو مل رہا ہے یہاں پر آپ کو انڈکیٹر مل رہا ہے جو کہ کافی بڑا ہے اور اس کی برائٹنیس بھی کافی اچھی ہے نیچے آپ کو ریفلیکٹر مل رہا ہے فرنٹ پر آپ کو ٹیلیسکوپک فاکس شاک مل رہا ہے جن کی کارگردگی کافی بہتر ہے اور یہاں پر آپ کو بلیک کلر کا فائبر پلاسٹک میں مڈ گارڈ مل رہا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لوگ پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ گاری کا بریکنگ سسٹم ہے تو بریکنگ سسٹم کی اگر مزید بات کی جائے تو گاری میں آپ کو ڈرم بریک مل رہا ہے اور گاری میں آپ کو پینثر کمپنی کا ٹائر مل رہا ہے جس کی گریپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی ہے گاری میں آپ کو سترہ انچ کے علائی ویلز مل رہا ہے اور ٹو پوائنٹ فائی بائی سیونٹین کا آپ کو فرنٹ ٹائر مل رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں گاری کی سائیڈ لک کے بارے میں تو سائیڈ میں سب سے پہلے آپ کو گاری میں نائن لٹر کا فیول ٹائنک مل رہا ہے اور اس کے اوپر سزوکی لکھا گیا ہے یہ آپ گاری کے گرافکس جو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر جی ڈی وان ٹین ایس لکھا مل رہا ہے گاری کے اگر انجن کی بات کی جائے تو یہ سنگل اوور ہینڈ کیم انجن ہے اور انجن کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ ویڈیو کے آگیا جا کے آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو کارپیٹر مل رہا ہے یہ آپ گاری کا انجن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بریک کا پیڈل مل رہا ہے جو کہ بلیک کلر میں ہے اور یہ گاری کا اگزاسٹ ہے جو وہ بھی بلیک کلر میں ہے اور اس کے اوپر کروم کا استعمال کیا گیا ہے یہ پہنگ رکھنے کے لئے یہ آپ کو سٹینڈ مل رہا ہے بات کریں گاری کے بیک شاک کی تو یہ سونگ گام اڈیسٹیبل آپ کو بیک شاک مل رہا ہے جو کہ اڈیسٹیبل بھی ہے اور یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر مل رہا ہے یہ گراب گریل مل رہا ہے سیٹ کی بات کی جائیں تو یہ کافی زیادہ سافٹ سیٹ ہے کافی زیادہ نرم سیٹ ہے اور کافی کمفرٹیبل ہیں اور اب بات کرتے ہیں بیک لک کے بارے میں تو بیک میں سب سے پہلے آپ کو گراب گریل مل رہا ہے جو کہ بلیک کلر میں ہے اور اس کے نیچے آپ کو بیک لیٹ مل رہا ہے جس میں ایک سنگل بلپ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ کو سائیڈ انڈیکیٹر مل رہا ہے یہاں پر آپ کو نمبر پر لکانے کے لئے جگہ مل رہا ہے اور یہ بیک جو مرگارڈ ہے وہ پلاسٹک میں مل رہا ہے اور یہاں پر ریفلیکٹر مل رہا ہے یہاں پر آپ کو سٹیکر مل رہا ہے ٹو پوائنٹ سیونٹی فائی بائی سیونٹین کا آپ کو بیک ٹائر مل رہا ہے اور یہ سیونٹین انچیز کا الائی ویل مل رہا ہے یہاں پر آپ کو پینثر کمپنی کا ٹائر مل رہا ہے سویں گم اڈجسٹیبل آپ کو ریئر شاپ مل رہا ہے جو کہ اڈجسٹیبل ہے اور یہ میٹل میں آپ کو چاند کور مل رہا ہے جس کے اوپر ہائرپلائن نمبر مل رہا ہے سیزوکی کا اور یہ پہنڈ رکھنے کے لئے آپ کو سٹینڈ مل رہا ہے یہاں پر آپ کو ایک سنگل سٹینڈ اور ایک ڈبل سٹینڈ مل رہا ہے گاری کے چار گیرہ اور چاروں آگے کی طرف لگتے ہیں اور اگر آپ نے گاری نیوٹر کرنی ہے تو پیچھے کی طرف پریس کرنا پڑے گا تو یہ آپ گاری کا انجن دیکھ سکتے ہیں انجن کی جو مزید ڈیٹیر ہے وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے یہاں پر آپ کو سلف مل رہا ہے اور یہ آپ کو فور سٹوک سنگل سیلنڈر ائر کولڈ انجن مل رہا ہے اور یہ آپ کو پیٹرول فیلٹر مل رہا ہے اور یہاں پر سنگل ہارن دیا گیا ہے بیک بون ٹائپ اس کا فریم ہے اور اب بات کرتے ہیں گاری کے میٹر کے بارے میں یہ آپ گاری کا میٹر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سپیڈو میٹر اور ٹریپ میٹر میں جو گود ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ ایک سو بیس ہے یہاں پر گاری کی کیل لگے گی یہ آپ کو بلیک کلر میں مل رہا ہے بات کرنے رائٹ سائیڈ کی تو یہاں پر آپ کو کل سویچ مل رہا ہے نیچے سلف سٹار کا بٹن مل رہا ہے اور اوپر ہیڈلائٹ آن آف کرنے کے لئے بٹن مل رہا ہے دوسری طرف کی بات کریں تو یہاں پر ہیڈلائٹ لو ہائی کرنے کے لئے بٹن مل رہا ہے اور نیچے انڈیکیٹر لیفت رائٹ کرنے کے لئے بٹن مل رہا ہے اور اس کے نیچے ہار کا بٹن ہے اور ڈپر کرنے کے لئے ایکسٹرا بٹن دیا گیا ہے اور ساتھ چوک ہے تو گاری کی جو فیول ٹینک ہے وہ نو لیٹر کے ہے اور اس کے اوپر آپ یہ ڈکن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سٹیکر مل رہا ہے نیچے پاکستان سٹینڈر کی مہر لگی ہوئی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس گاری کی انڈین کی سپیسیفکیشن کے بارے میں تو اس گاری میں آپ کو فور سٹوک سنگل سرنڈر ائر کولڈ انڈین مل رہا ہے جس کی ڈسپلیسمنٹ جوہاں 113 ہے اس گاری کا جو بور U FIFT İ1.0 mm ہے اور اس کا جو اسٹڈرک دیکھ Peikaھ پنٹ ٹو MMA ہے اسکا جو grandi ریشو 9.5 ہے علاوہ جو ہے اس کا ویٹ ٹائپ lon پلیٹ کلچ ہےそうですね اس کی ترنزمیشن ہے وہ چار ڈھ گیر ہے اسے اس کی جو سٹارٹنگ ہے اوہ کیک سٹارٹ بھی ہے اور صرف سٹارٹ بھی ہیں اور اس کا جو فریم ہے وہ بیک بون ٹائپ فریم اور اس کی دومینشن Ground سوتا 45 مل ترین اسے گاری کے جو گراؤنٹ کر دیرے ہیں وہ 140 ہے گاری کے ٹینک میں 9 لٹر پیٹرول دلوانے کے لئے گنجائش موجود ہے اور اس کا جو فرن ٹائر ہے وہ 2.5 x 17 ہے اور اس کا جو بیک ٹائر ہے وہ 2.75 x 17 ہے اور اس گاری کا جو وزانہ جو ویٹ ہے وہ 108 kg ہے یعنی کہ 108 kg ہے اور اس گاری کے جو لیندھ ہے وہ تیز اہل نان ٹائر میائی نہیں ہے اور اس کی جو Hmm اور اب بات کرتے ہیں گاری کی پرائزہ کے بارے میں تو اس کی جو پرائزہ ہا ہے وہ اس گاری کو ایک لاکھ سینٹی ٹولن روپیز ہائچ ہے ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے کی کیش ہوتنے کی اسانترین ایک ساتھ پر بھی آویلیبل ہے تو بات کرتے ہیں اس گاری کے جو کسٹوں کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ جس گاری کی جو کسٹوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے جگہ اس گاری کی پرائیس ہے وہ ایک لاکھ سیمیٹی ٹوٹھوزن روپیس ہے اور اس کی جو ڈون پیمٹ ہے وہ فائد ساتھ ہزار چار سو روپے روہے ہو گہ بیس پرسینٹ اور اس کے نیچے جو آپ نے ٹوٹل رک Clerk تم ہیں وہ پاچ ہزار چار سو روپے اور اس کے نیچے جو باقی بریجب بچ جانا کو کیا باکی آپ کی بیلس رکھا جائے رسک ای جو ڈاڈیسٹریکن چارج دودھ مchain اور اس کے نیچے جو ڈاکومنٹسن چارچ دروہ چہے ہزارش رکھا رہا ہے ns separated 24 kicked کسٹوں پر گھر لینے کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک شناتی کار کی فوٹو کاپی کی ضرورت پر لے گی دو پاسورٹ سائیز فوٹو دو گرنٹر اور ان کے ساتھ ان کی شناتی کار کی کاپی چوتھے پر آپ کے گھر کے جو بجلی کا بیلہ یا گیس کا بیلہ آ سکتے ہیں یہ پانچ میں نمبر پر نہیں لکھا چیک بیلنس آماؤنٹ مانتلی بزنس پروف یہ جو کہ لیٹر ہیڈ کی صورت میں یا بینک سٹیٹمنٹ کی صورت میں جاب پروف جو کہ ای ایم پی کارڈ جو یہاں پھر ایپ لیٹر یا پھر پیس لی پر دیکھ سکتے ہیں رینٹل اگریمنٹ ان کیس آف آن رینٹ تو یہ ان کی ساری آپ جو شرائط ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس گاری کو لینے میں ٹرسٹڈ ہیں تو یہ شورم کا ڈریس ہے جو کہ سیزوکی سیالکورٹ سٹیلین موٹر ہے اپتھولائز ڈیلرشپ پاک سیزوکی موٹر چار کلومیٹر ڈسکا روڈ آڈڈا سیالکورٹ ہے اور ان کے کانٹیکٹ نمبر جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے مطلق آپ کو کوئی بھی سوال پوچھ رہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ